اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب والحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی میں ایک پروف لگانے جاری ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں ایکسپلین بھی کرتے جاؤں گی سمجھاتے بھی جاؤں گی بتاتے بھی جاؤں گی جو میری رائے ہے وہ بھی رکھتے جاؤں گی باقی ہاں ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے سوال میرے سلمہ سے بھی ہے اور بہت سارے جواب بھی ہے کہ مطلب کے ایک ٹیم پہ جا کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو سلمہ نے مددہ لے کے آئی تھی وہ غلط تھا اور ہم نے کون سے پروف ایسے دیکھے تھے جو ہم نے سلمہ کے اوپر ویسواس کیے تھے بعد میں یہ آدمی جو ندی مامو ہے یہ کیوں پلٹی کھا گیا اور پٹارا کے سائٹ پہ چلا گیا اس کا بھی پروف آئیں گا ایک ایک کر کے بہت سارے پروف آئیں گے تو خیر چلے باتیں بھی کرتے رہیں گے اور سنتے بھی رہیں گے کہ کیا کیا بولا گیا تھا کیا کیا ہوا تھا سلمہ کتنی گناہگار ہے سلمہ کتنا اس گناہ میں شامل تھی اور پٹارا نے کچھ کیا تھا نہیں کیا تھا ان سب کے اوپر بھی باتیں ہوگی اچھا وہ ٹیم پہ جب سلمہ یہ مددہ لے کے آئی تھی نا تو ہمارا فوکس پورا پورا صرف اور صرف سلمہ کے اوپر تھا اور ہم صرف اور صرف اسی کے لیے باتیں کرتے تھے باقی وہ ساری کلیپوں میں یا وہ ساری وائسوں میں اور بھی بہت کچھ تات اس کے اوپر ہم نے وہ ٹیم پہ توجہ نہیں دیئے تھے تو ان سب چیزوں کے اوپر بھی میں بات کروں گی اور سلمہ سے بھی میرے کچھ سوال ہے تو اس کا بھی جواب مطلب کے جواب تو خیر ملے نہیں ملے لیکن ہاں سوال میں جرور رکھوں گی اور ایسا نہیں ہے کہ میں سلمہ کے سپورٹ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نہیں میں نیوٹرل ہو کے اپنا جو بھی پوائنٹ آف یو ہے میں وہ ہی رکھوں گی ویڈیو کے اندر اور یہ ایک ویڈیو نہیں ابھی انیک ویڈیو آئیں گی جس کے اندر بہت سارے پروف ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی تو چلے یہ کلیپ پہلے سنتے اور ساتھ ساتھ بات کرتے سچ ہوتی ہے وہ سامنے آکے رہتی ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ جتنا بھی چاہے جھوٹ بام کسی کے اوپر بھوٹان تراشی کر لیں کچھ کر لیں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے آپ ایک معاشرے کو پیغام دے رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ پولو آرزائیں آپ کو لائک کرتے ہیں آپ کی فیملی کو بڑے اچھا سا لیتے ہیں اور اگر آپ ایک بہن کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ان کو پچھلے دو مہینے سے تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر جس طریقے کے بھوٹان لگائے گئے آف کیمرہ اس کو فون کر کے دھمکیاں دیں گئیں کہ تم میں ہے کیا تم کیا کوئی عورت ہو تم کیا ہو جوٹ بھی بتایا گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا برداشت کرتی رہی سب کو آف کیمرہ بتایا میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا سب نے کہا چھوٹ ہو کے بیٹھ جاؤ سلمہ گیل کو تو وہ یہ جو تشدد تھا مزید بڑھتا گیا پھر اس نے تانگا آکے وائٹی پہ کہ یہ سب وائٹی پہ ہے تو کم ات کم یہاں لوگوں کو پتا چلے کہ آپ جس کے فین ہیں ان کا کردار یہ ہے اس کے اندر پتارا نے جیسے کہ کبھی تو کمیونٹی پہ چینل نہیں لگائی اس کے لیے اس نے کی یہ بکتان لگائی تھی تو کبھی پتارا نے یہ بولی کہ میرے سے پیسے مانگے گئے تو کبھی پتارا نے بولی کہ چینل کے لیے کی تھی چینل بنانا تھا فیم چاہیے تھا چینل آگے بڑھانا تھا یہ سارے الزام تراثی کر رہی تھی پتارا جس کا جواب اس نے اس طرح سے دیا ہے اور سارا کچھ بتایا ہے اور پتا سلمہ کیوں لے کر آئی وائٹی پہ یہ مدہ یہ بھی اس نے بتا دیا کہ پیچھے سے اس کو بلتے تھے چوپ ہو جا اس کو دھمکیاں دی جاتی تھی اور سارا کچھ ہوتا تھا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ وائٹی پہ کیوں لے کر آئی تھی اس چیز کا نہیں کوئی بھی بات کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے حریص کیا جا رہا تھا کس طرح سے دھمکی دی جاری تھی اور اس کو اکسایا جا رہا تھا وہ لے کر آئی تھی لیکن یہاں پہ اس چیز کے اوپر اب کوئی بات نہیں کرتا ہے اب بات کیا ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ سلمہ نے پٹارا کا چینل برباد کرنے کی کوشش کی وہ جلتی تھی وہ چینل کے حسد میں تھی یہ باتیں ہوتی ہیں وہ چینل برباد کرنے کے اوپر کیوں آئی وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا رہی بات کے یہ جو بولا ہے کہ بولتے تھے کہ تو عورت ہے کیا تو ایسی ہے کیا ویسی ہے کیا اس کا بھی کھلاسہ دو سال پہلے کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو بولتی تھی کہ تیرے میں یہ چیچ کی کمی ہے تیرے میں وہ چیچ کی کمی ہے تو تو اپنے آدمی کو خوش نہیں رکھتی ہے وہ میرے ساتھ میں خوش ہے اور میں اس کو اس طرح سے خوش کرتی ہوں اس طرح سے خوش کرتی ہوں یہ سارے اس کو تانے دیے جاتے تھے اور یہ ساری باتیں وائٹی پہ بھی آئی تھی اور دیکھ لو کہ اس کے خود کا بھائی بول رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا بولا جاتا تھا اور ان چیزوں کا سلمہ کے اوپر بہت اچھا اثر ہوا تھا جب سب کو ٹھیک ہو گیا تو پھر سلمہ نے اپنے آپ کو چینج کی تھی اور وہی ساری چیزوں کو لے کے بہت سارے لوگوں نے بولے کہ سلمہ تو وائٹی پہ ایسی ہے پیچھے سے ایسی ہے یہ ہے وہ ہے تو بھائی جس کی مطلب حرکتوں کی وجہ سے سلمہ کی حرکتوں کی وجہ سے کہ ایک دم عجیب سا رہنا ایسے رہنا جیسے کہ زندگی ہی ختم ہو گئی ہے وہ ساری حرکتوں کی وجہ سے سلمہ کے سمپل سادھا رہنے کی وجہ سے اس کے ہزبین نے یہاں وہاں مو مارا اس کے بعد میں سلمہ نے ڈیسیجن لی لوگوں نے اس کو سمجھا لوگوں نے اس کو گائٹ کیے کہ تو بھی چینج ہو تھوڑا سی ایسا رہے ویسا رہے اپنے آپ کو تھوڑا سی اس طرح کے بنا کے تیرا آدمی تجھے پسند کرے اور سلمہ نے پھر اپنے آپ کو چینج کی جو کہ کوئی گناہ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر اپنے آدمی کو خوش رکھنے کے لیے اگر اس نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت چینج کی ہے تو وہ پیچھے پھر کوئی گناہ ہے باقی اس نے جو یہ والی بات کیا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر میں کیوں نہیں رکھا گیا تو اس کا بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ جواب مل گیا ہوگا جب اس نے ایک ایک کو کال کر کے بتائی تو سواروں نے ہی یہ بولے کہ چھپو کے بیٹھ جاؤ تب جا کے مجبوری میں پھر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھائی اور یہ چیز کو پبلک میں لے کے آئی جو کہ اب میں بھی بولتی ہوں کہ نہیں لانا چاہیے تھا لیکن اس کو اتنا مجبور کیا گیا تب اس نے لے کر آئی ورنہ تو وہ اپنوں کے پاس ہی جا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب ہو چکا ہے تو اس چیز کو لے کے بولا جا رہا تھا اور پھر یہ مطلب کہ جا کے ان کو بول رہی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آؤ مجھے سپورٹ کرو ایسا نہیں ہے پٹارہ وہاں پہ اس کو دمکیاں دے رہی تھی اس کو الٹا چور کتوال کو ڈاٹے والا کام کر رہی تھی کہ ہاں جا میں نے کیوں تو کیا کر لیں گی تو تو ایسی ہے تو ایسی ہے ہاں جا بول دے ساجد کو ساجد کیا کر لیں گا مطلب یہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی ہو اس کے وجہ سے پھر اس نے سب سے ہیلپ بھی مانگی اور جب اس کو ہیلپ نہیں ملی تو پھر وہ وائٹی پہ لے کے باقی آگے سنی اب آپ کے سامنے میں میں یہ بھی رکھتا ہوں کہ یہ جو ان کا کونٹینٹ ہوتا تھا کہ ستارہ کاؤسر کے جو والے سام نے ہمارے ساتھ ان کی فیملی نے یہ کر دیا ان کے بھائیوں نے یہ کر دیا وہ تو بھائی وہ تو ان کے سپورٹر ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں یوٹیوب فیملی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کونٹینٹ تھا جو کریٹ کر کے سب کو بے وکوف بنایا گیا یہ ابھی سے آپ دیکھ رو آج جب ہمارے بہن کے اوپر یہ کہانی آ گئی ہے تو پھر آپ تو یہ بتانا پڑے گا یہ سب کیا ہے تو بھائی یہاں پہ آپ لوگ سن سکتے ہو یہاں پہ میرا گلہ بنتا ہے میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی میں سلمہ کے اوپر بلکل یہاں پہ بنتا ہے کہ جب تم کو پتا تھا کہ کونٹینٹ ہے مطلب کونٹینٹ کا میس کہ اس کے جو گھر والے تھے ان کے اوپر یہ ساری جو باتیں ہوتی تھی یہ سارا جو کونٹینٹ پٹا رہا بنا رہی تھی آپ لوگوں نے وہ ٹیم پہ سچ کیوں نہیں بتایا جب وہ دیڑ دو سال تلق کے لوگوں کو بے وکوف بناتی رہی تب تلق کے آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سارا ایک کونٹینٹ ہے کونٹینٹ ہے کونٹینٹ کے گھر والے تو اس کے فین ہے جو کہ ہمیں دیکھتا بھی ہے اور وہ بات وہیں پہ آگئی جو کہ اس نے خود ہی بول دیا کہ جب ہماری بہن پہ بات آئی ہے تو اب تو بتانا بنتا ہے تو یہی تو بات ہے اس کو بولتے ہیں پھر مقف آتے عمل جب وہ دوسرے کسی کے ساتھ میں ہو رہا تھا تو تم لوگوں نے اپنے موں پہ جپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جائر سی بات ہے کہ اگر وہ اس طرح کی عورت ہے کہ اگر وہ کسی اور کو ڈس رہی ہے تو وہ کل جا کے تمہیں بھی جرور ڈسیں گی تو جب وہ آ کے سلمہ کو ڈسی ہے تب لوگوں نے سچ باہر نکالے ہیں اور وہ بھی سب نے نہیں آج بھی سلمہ آ کے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولی ہے آج سلک کے کچھ نہیں بولی ہے کوئی سچ نہیں بتائی ہے کوسر کی کہانی کو لے کے اور میں بھی مانتی ہوں کہ جس طرح سے پٹارہ جب سعودی گئی ہوئی تھی وہاں جا کے وہ کوسر کو لے کے اتنی زیادہ ایکٹنگ کر رہی تھی اتنے ڈرامے کر رہی تھی کہ اس کے اببو کا کال آ گیا اس کا کال آ گیا اس کا کال آ گیا اس کے اببو نے بول دیا ہے کہ ہماری بیٹی کو تو ہم یہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ رکھیں گے یاد ہے آپ لوگوں کو مزید نبی میں کڑے رہے کے اس نے بولی تھی کہ میرا گھر بگ گیا ہے اور میں تو میں تو رہوں گی نہیں اب اتنا سارا وہ وہاں پہ رہے کہ بھی ڈراما کر رہی تھی ڈراما کر رہی تھی اور وہاں پہ سلمہ بھی اس کو سمپتی دلوائی تھی سلمہ نے ویڈیو بنائی تھی اس میں وہ بول رہی تھی کہ پٹارہ بہت تکلیف میں ہے بہت ٹینشن میں ہے تو ہم اس کو گمارے فرارے ہم ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تاکہ وہ جتنے دن بھی یہاں ہے کم سے کم یہاں پہ تو وہ خوش رہے تو اس طرح سے وہ بھی اس کی یہ گلت چیز میں پورا پورا اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور میں نہیں مانتی ہوں کہ سلمہ کو نہیں پتا ہوگا بلکل پتا ہوگا اور پتا ہونے کے باوجود اس نے جو مو بن رکھی تھی تو سوچو کیا کاؤسر کی بدوہ سلمہ کو نہیں لگی ایک ایک کر کے پورے خاندان کو لگی نا سبھی جلیلو خواہر ہوئے سبھی کے کپڑے اترے ہیں سبھی ایکسپوس ہوئے کسی کے ساتھ میں کم تو کسی کے ساتھ میں جادہ ہوا لیکن ہوا تو سبھی کے ساتھ میں ہے نا تو اس کے لئے غلط تو غلط نہ بولنا اور جب اپنی پہ آئے نا تو پھر جا کے سچائیاں نکلتی ہیں یہ بات تو میں نے اس کیس میں دیکھی تو یہاں پہ سلمہ کے اوپر گلا کرنا بنتا ہے کہ اس کی بہن کا جو گندہ کانٹینٹ تھا اس میں اس نے آنکے کبھی بھی سچ نہیں بتائی اور اس نے اس چیز کو بڑاوہ دینے کی کوشش کی اور اس نے اس کو سپورٹ کی جو کہ سراثر غلط تھا پھر سلمہ بہن اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی میں اس سے بات کرتا تھا وہ ایک بادہ زبا بولتی تھی اکیلی رہ رہی ہے ان کا گھر تو برباد ہو گیا نا ستارہ بہن کا گھر برباد نہیں ہوا ان کے ساتھ تو فروغ بہی پی بیٹھا ہوئے میں ساجد بہی پہ بیٹھا ہوں روبینا بہن وہاں گئیں بابر بھی وہیں گئے دیلبر بھی وہیں گئے نینہ بھی وہیں شاروخ بھی وہیں ان کے انکل جو انورب ہیں وہ وہیں ہیں اور جو کافی سارے جو اور سپورٹر ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں ایک آدمی کے ساتھ ایک ہزار بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے دلہ سے دے رہا ہے کہ آپ کے اوپر بہتان ہے آپ پریشان نہ ہوں اور ادھر ایک ہے روبی کو تو احساس کرنا چاہیے تھا نا کہ ایک بہن کے پاس تو میں جا رہا ہوں دوسری بھی تو بیٹھی ہے ادھر اکیلی وہ جنگل آٹ رہی ہے اپنی بھوکے ٹائم انہوں نے گزارا ان کے بچے بھوکے بیٹھے رہے جس طریقے سے امی نے سپورٹ ان کو کیا جن کے پاس پیسہ زیادہ تھا امی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا جہاں پہ مظلوم ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو معاشرہ چال رہا ہے مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا ظالم کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پوری رشتے داری ایک سیٹ پہ چلی ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ حق پہ کھڑے رہے ہیں ستارہ بہن کی یہ جو سچویشن ہوئی جو اس نے خود کی کریئٹ کو لوگوں کی حمدردی حاصل کرنے کی کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ظالم کے ساتھ ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتا اور آج بھی جب پیٹارہ کو سیمپتی لینی ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائلوگ ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں پورا کھاندان میں سے کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرتا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے اور آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ٹیم پہ بھی پورا کھاندان پیٹارہ کے ساتھ میں تھا صرف اور صریف اس سے لیے اس نے سب کو پیسے کھلا کے سب کے چینلوں کو گروہ کروانے کا وعدہ وغیرہ کر کے اور سلمہ کو جھوٹی ثابت کر دے اس کے لیے اس نے ایک ایک بندے کو اپنے ساتھ میں کھڑے کی تھی اور بلکل پورا کھاندان اس کے ساتھ میں کھڑا تھا لیکن آج بھی اس کا ایک ہی ڈائلوگ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میں کوئی نہیں جبکہ سبھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے سبھی نے آنکھوں سے دیکھے تھے کہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے ہاں باقی یہ جو ندیم مامو ہے جو اتنا لیکچر دیا تھا کہ جالیم کے ساتھ میں سبھی ہوتے ہیں مجلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ دیکھ کے امہ نے بھی اس کا ساتھ دی تو اب یہاں پہ لوگ یہ بھی تو سوال کریں گے اور ہم نے بھی کیے تھے اور ہم نے بھی دھوئے تھے ندیم کو کہ بعد میں پھر اس نے بھی پلٹی مار لیا اور اس نے ستارہ سے پٹارہ سے معافی مانگ لیا اور پھر اس نے بھی سلمہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی نا وہ میں اگلے ویڈیو میں پروف لگاؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ جرور دیکھنا رہی بات کہ امی کی پیسے جہاں ہوتے ہیں امی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو بلکل بلکل امی اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ ڈالر امی ہے اور جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں امی وہیں پہ جھکتی ہے اور وہ آج تلک کے وہ چیچ کو وہ ثابت خود ہی کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھلی بول رہے یا اس نے آکے بولا تھا تو ہم مان گئے نہیں وہ دیکھ رہا تھا اس نے خود نے پروف کیے اور آج بھی پروف کرتی ہے جب وہ پٹارہ کے پاس ہوتی ہے تو ویڈیو میں آکے داد دکھا دکھا کے ہاں ساز کے باتیں کرتی ہے اس کے گھٹنوں کے درد گائب ہو جاتا ہے اس کی طبیہ ٹھیک ہو جاتی ہے پورے گھر کا کام نوکروں کی طرح کرتی ہے لیکن جب سلمہ کے پاس جاتی ہے تو ویڈیو میں آنا بھی اس کو گوارہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سلمہ پیسے والی نہیں ہے سلمہ کے پاس میں اتنا فیم نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن پٹارہ کے پاس میں سارا کچھ ہے اور اگر آج لوگ آواز اٹھاتے ہیں لوگ بولتے ہیں لوگ باتیں سناتے ہیں لوگ سلمہ کو ٹرول کرتے ہیں کہ تو تیرے ماباپ کا یہ کامے کا کیوں نہیں کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی تو ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی سلمہ نے بہت کی یہ اپنے ماباپ کے لیے جو کہ لوگ ڈیزرب نہیں کرتے تھے اور میں بولتی ہوں کہ جب بولے ٹیم پہ اس کی ماں کو سارا سچ پتہ ہوتے ہوئے اس کی ماں اس کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہوئی تو میرا نہیں تھا خیال ہے کہ سلمہ کو اپنی ماں کے ساتھ میں کھڑے رہنا چاہیے یا اس کے ساتھ میں اس کی کوئی جمعہ داری نبانی چاہیے جب پٹارہ کا چینل وغیرہ نہیں چل رہا تھا تب تلک کے امی کو سلمہ اچھی لگتی تھی سلمہ کی تاریف ہے سلمہ کے پاس میں رہنا میں نہیں آؤں گی پاکستان مجھے تو بس سلمہ سے محبت ہے میں سلمہ کے پاس رہوں گی اللہ کے گھر پہ رہوں گی اور جیسے ہی پٹارہ فیمس ہو گئی اس کے پاس پیسے آگئے تو پھر سلمہ گریب دکھنے لگی اور پھر اس نے اپنا سٹینڈ چینج کر لی اور پٹارہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی تو اس کو بولتے ہیں ڈالر امی ابھی میں آپ کے ساتھ شروع سے ہوں میں اس لیے اس کو منع کر رہا تھا کہ یہ وہاں نہ آئے مجھے پتا تھا سعودیہ آئیں گی اور یہ اس طریقے سے باتیں ہوں گی منع کرنا ہوتا تو یہ تو آرام سے کر لیتی وہاں جائے اس کو بلوائیا گیا جس طریقے سے اس کو وہاں پہ فیصل تیز کیا جس طریقے سے اس کو وہاں پہ سہولتے فراہم کی گئیں تو آپ اگر میری اس ٹائم پر بات سمجھ لیتی ہے اس کو نہ بلاتی ماں اچھا یہ والی بات ہے نا کل رات کو ہی میری لائپ میں ہوئی تھی کہ اس کو منع بھی کیا گیا تھا سلمہ کو کہ اس کو نہ بلا تو کیوں ایسا ہوا تھا یا مطلب پہلے سے ازگر کا اور اس کا کچھ تھا یہ سارا کچھ کہانی پوٹرے کی گئی اور بتایا گیا کہ اس طرح سے تھا اس کے لیے منع کیا گیا تو پہلی بات تو پٹارا کا جو کیریکٹر ہے وہ سبھی کو پتا تھا کہ وہ یہاں پہ کس کے ساتھ میں کتنے بار کس مرد کے ساتھ میں اور کس طرح کی اس کو بیماری ہے جیسے کہ اس کی ماں نے بتائی تھی کہ اس کو بیماری ہے جس کے چلتے وہ عورتوں کے گھر خراب کرتی ہے آدمیوں سے ریلیشن بنا کے اور یہ ساری چیزیں پورے کاندان کو پتا تھی اور دوسری بات پٹارا کے اندر بہت اچھی ایک کالیٹی ہے وہ جو تھالی میں کھاتی ہے وہ ہی تھالی میں چھید کرتی ہے تھوکتی ہے تو ان لوگوں نے یہ پوائنٹیں بھی بولے تھے کہ وہ وہاں پہ جائیں گی اس کی کھاتیرداری ہوگی اس کو خوب گھمایا پھرایا جائیں گا تارہ کچھ کیا جائیں گا اور آنے کے بعد میں وہ برائی جرور کریں گی جو کہ پٹارا کی فطرت ہے آپ لوگ دیکھی سکتے ہو کہ نوکر جب تلک کے ہے تب تلک کے بہت اچھے جب تلک کے اس کی دوستی کسی سے رہتی ہے تب تلک کے وہ انسان بہت اچھا ہے دوستی ختم ہونے کے بعد میں وہ ساری برائیاں نکالتی ہے کسی کے گھر پہ جاتی ہے وہاں سے آنے کے بعد میں وہ برائیاں نکالتی ہے کہ بھئی میرے کو تو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا میں کوئی عجت نہیں دی گئی میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا بہت ساری کہانی بائٹی پہ آئی ہوئی ہے وہ چیچ کو بھی دماغ میں رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں ہوئی تھی کہ یہ وہاں سے آکے اس طرح سے کچھ نہ کچھ تو جرور کریں گی اس کے لئے آپ کو منع کیا جا رہا تھا کہ اس کو مت بولاؤ تو یہ ساری باتیں تھی نہ کہ وہ باتیں تھی کہ ازگر کو لے کے جبکہ ازگر تو خلاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس کے گھر پہ بھی جائے اور سلمہ نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی میں وہ ویڈیو کو جرور ڈھونے کی کوشش کروں گی اگر وہ ویڈیو میں کو ملیں گی تو وہ ویڈیو بھی میں لگاؤں گی آپ لوگ سن لے نا کہ ازگر بلکل بھی خوش نہیں تھا اور سلمہ سے بلکہ جھگڑا کر رہا تھا اس سے نراج ہو گیا تھا کہ اس کو کیوں بلائی ہے اس کو بھگا دے اس کو مت رکھ اور پھر بعد میں پٹارا نے اپنے حسن کا جادو چلاتے ہوئے ازگر کو ہی چینج کر دی تو یہ ساری باتیں تھی تو آئیہ آگے سنتے بقی ہاں ایک بات اور کہ اس نے جو بولا ہے کہ سرو سے میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو بلکل یہ سرو سے ہی کھڑا تھا تلما کے ساتھ میں ہی کھڑا تھا لیکن یہ ایک وہ پہلا بندہ تھا جس نے آکے سچ بتایا تھا وائٹی کے اوپر کہ سلمہ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ میں سچ میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کیونکہ اگدم سرو میں ہم ڈیریک تلما پر بلیب نہیں کیے تھے جب ان کے کھاندان کے موہ سے سچایاں سننے کو ملی نا تب جا کے پھر اسٹین لیتی میں نے سلمہ کے لیے اور پھر بعد میں یہ کیوں ہٹ گیا وہ تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ وہ بھی میں کلیر جرور کروں نینہ اور شاروخ ستارہ بین کے ساتھ بہت پہلے سے ہے اور ان کے یہ کام کرتے ہیں جیسے جاؤ نینہ میرے لیے بزار سے یہ لے آؤ جاؤ میرے لیے یہ لے آؤ شاروخ کو بھیج دو مجھے کہیں چھوڑ کے آ جائے میرے کچھ سبسکرائبر ہیں میرے ان کے ساتھ میٹنگ ہیں مجھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی آئے چھوٹی ایج کے ہیں ان کو کیا پتا ہوتل میں تو یہ چھوڑنا جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب وہیں آتے ہیں غریب تو وہاں ہوتل میں جاتا نہیں ہے شاروخ چلا جاتا تھا شاروخ کو کیا پتا تھا کہ وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ان کو تو پتا نہیں تھا یہ تو سلمہ بھیل کی طرف سے یہ ساری کہانی سامنے آئی کہ جس ڈیٹ کو ساجد پنجاب جا رہا ہے اس ڈیٹ کو میرا شہوار غیب ہے وہاں سے سعودیہ سے فون بند ہے بالکل یہ تو ایک گیم چل رہی تھی پچھلے دو مہنوں سے وہ اس میں لگی ہوئی تھی سلجانے کے لیے شاروخ اور نینہ کو اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا یہ تو بہت یہ تو بہت جگہ پہ ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ بھی آؤ مجھے لے جاؤ ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ اس طریقے کا یہ گام ہے کہ بھئی یہ بہت بڑی یوٹیوبر ہے اس کے سبسکریبر ہیں کوئی ایمپورٹنٹ کوئی باہر سے لیڈیز آئی ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے مجھے شاروخ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ وہ وہاں چھوڑ کے آ جاتا تھا بھئی آپ مجھے لے جاؤ وہ لے جاتا تھا اس لیے کہ شاروخ آئے گا ان کے گھار چھوڑنے لے جاتے ہوئے وہ تھوڑا اس کا بھی لوگ اچھا بنے گا اس کو روز گھار اچھا ملے گا اور ویوز آئیں گے تھوڑے سے اس لالچ میں نینا بھی ان کے ساتھ آتی رہی یہ تو بیچ میں ایک بات ہوئی سلمہ کی تو سلمہ بہن نے کاٹ جو ہے وہاں سے جیسے نکلا ان کی جیب سے تو وہاں گائے تو انہوں نے نینا سے پوچھا نینا نے شاروخ کو دیا شاروخ نے کہا یہ تو وہی ہوتل ہے جہاں پہ میں چھوڑ کے آتی تھی چھوڑ چکے آتا تھا میں کرون ہوتل میں میں چھوڑ کے آتا تھا یہ کاٹ جا کر نکلا ان صاحب کی جیب سے سعودیہ انہوں نے کہا یہ ہوتل تو ہے وہاں پہ اور میں صدارہ کو بھی وہیں چھوڑ کے آتا تھا یہ ہے وہ حال کامرا ہماری کوئی نہیں سونگ رہا تھا ہم نے بہت کوشش کی یہ ساری باتوں کے اوپر تو اب میں کیا ہی بولوں آپ لوگوں کو ساری باتیں یہ پہلے سے ہی پتا ہے لیکن بات لوگ تھوڑا بھول چکے تو سوچی کیوں نہ تھوڑا سی ریمائنڈ کروا دیا جائے اور شاروخ اور نینہ کا بیان وغیرہ آپ لوگوں نے ساری کوئی چیزیں تو پروپ دیکھ کی ہوگی لیکن خیر جو لوگ بھی نہیں دیکھے یا جو لوگ بھول گئے ان کو میں جرور ریمائنڈ کراؤں گی اور یہ جو پیٹارہ جو بول بول کے مطلب کہ یہاں پہ اس کی باتوں کے اوپر گوھر کرو کہ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ شاروخ اس کو ہٹلوں میں چھوڑ کے آیا ہے کہ میرے سبسکرائبر آیا ہے تو میٹنگ ہے یہ کس چیز کی میٹنگ بھئی اور ہمیشہ ہی چھوڑ کے آتا تھا تب ہی تو اس کو شک نہیں ہوا میٹنگ کے نام پہ ہمیشہ ہی چھوڑ کے آتا تھا بعد میں شاروخ چھوڑ کے آنے لگا اس سے پہلے ڈیڈی چھوڑ کے آتا تھا اور سب سے پہلے گونچو چھوڑ چھوڑ کے آتا تھا تو یہ کس کیریکٹر کی عورت ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر جو بات کرتے ہیں جس کیریکٹر کی عورت ہے تو یہ چیزوں سے ساپ پروف ہوتا ہے کہ ایک ازگر نہیں تھا جس کے وجہ سے یہ ہٹل میں گئی ہے اور بھی بہت سارے ایسے ازگر ہوئیں گے جن کے لیے یہ ہٹلوں میں جاتی تھی اور بولتی تھی کیا میری میٹنگ ہے کس چیز کی میٹنگ بھئی تو یوٹیوبر ہے کوئی یوٹیوبر تیرے سے اگر ملنے کے لیے آیا ہے تو میٹنگ کس چیز کی ہوتی ہے اگر سامنے علے کو بلاغ وغیرہ بنانا ہے شاوٹ آؤٹ چاہیے اس نے تیرے کو پیسہ وغیرہ دیا ہے شاوٹ آؤٹ کے لیے تو پھر تو فیملی کو ساتھ میں لے کی جانا چاہیے اگر کہ سوچو اس طرح کا ویڈیو سامنے آتا کہ پٹارہ کسی کے ساتھ میں اکدام اکیلی ہوتیل میں گئی ہوئی ہے بھلے ہی وہ عورت ہو فیملی ہو ان کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے لوگ سوال نہیں کرتے کہ پٹارہ تیرا ہزبینڈ کدھر ہے بچے کدھر ہے رکھتے دار کدھر ہے تو اکیلی آئیے ان کو شاوٹ آؤٹ دینے کے لیے تو اس کے پیچھے تیرا کیا مقصد ہے تو نے کیا پیسے کھائیے جائرتی بات ہے لوگ سوال تو کرتے نا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پٹارہ کے اوپر یہ جو کیریکٹر کا تھپا لگا ہوا ہے اگر کہ سلمہ کا یہ نہیں بھی آتا تو بھی پٹارہ اس طرح کی عورت ہے جس طرح کی اس کو بتایا جاتا ہے تو چلے اس ویڈیو کو میں ابھی یہیں پہ انڈ کر رہی ہوں اور نیکشٹ ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھنا کہ لوگوں نے کس طرح سے پلٹیاں ماری اور سلمہ کی سپورٹ سے ہٹ گئے اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کیا ریزن نہیں تھا وہ ساری چیزیں بھی میں پروف کے ساتھ میں ثابت کروں گی اور جو بھی گیم چل رہا تھا بیچ میں یہ نینہ جیسے لوگ کیا گیم کر رہے تھے وہ بھی ثابت کروں گی پروف کے ساتھ ثابت کروں گی تو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں جرور گتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکشٹ ویڈیو میں اللہ حافظ